موسیقی 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 ہمارے سمانی ودائک ہیں مندری ہیں اس سمائے ان کے نام بھی تھے انہوں نے اپنی اپنی طریقے سے ان کے خلاف مانانی کے مقدمے بھی درج کروائے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے چننے کے ساتھ شرشال کی تھی تو ہم نے بھی اس پر کاروائی کرنے کی بات کی نشہ دروب سے یہ ان کا فرسٹریشن ہے کیونکہ ان کو معلوم ہے ہمارے ہاتھ سے سرکار بھی چلی گئی آنے والے لمحے سمیں تک کانگریس مددی پردیش میں واپسی کا اندھیار بھی نہیں کر سکتی واپسی کی بھی سماؤں نہ نہیں کر سکتی مجھے تو لگتا ہے جس طریقے کہ اُلجلور کام کرتے ہیں یہ اُلجلور ان کے بیان ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے حساب کتاب میں ایک چیز مددی پردیش بیٹھتا نہیں ہے ان کا بیٹا منتری بن گیا تھا بھائی ان کے ودایت سے پہلے وہ بی جی پی میں بھی رہے ہیں کانگریس میں بھی رہے ہیں پارٹی بدلتے رہے ہیں لیکن سنگھ تمام سارے کیجئے نہیں پھر کیوں لگتا ہے کہ یہ فرسٹے دو کیوں ان کو لگتا تھا کہ جوترہ دیت ان کے لیے چنوٹی ہیں ایک ریجن ایس چیتر کے کاراں ان کو لگتا ہے کہ ان کے اورہ کے سامنے دگو جائے سنگھ پھیکے پڑھتے ہیں اور چونکہ مددی پردیش میں ایک وشے شپادی ان کو دی گئی تھی مصر بنتہ دھار کی وہ جہاں بھی ہوگی وہ چھپک جاتی ہے کانگریس کے ساتھ تو اس لیے ان کو لگتا تھا کہ مجھے اگر اپنا وجود قائم کرنا ہے تو یہ سب چیزیں ہٹیں اور وہ ویسا چیزیں جو اسمودلی چاہتے تھے کہ سرکار چھوڑ کر کے کوئی جا نہیں سکتا اپنے ویدھائی کو دعاو پر لگا کر کے اپنے بھوش کو دعاو پر لگا کر کے لوگ وہاں سے نکل کر آئے وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں آئے تو اس کا حنمان ان کو نہیں تھا اس لیے وہ مجھے لگتا ہے گچہ کھا گیا اور اب اس سمجھ اس طریقے کی بیان باجی کرتے ہیں وہ ایک مجھے لگتا ہے بہت گفتی ایک دم فٹ ہو سوست ہو اے ساتھ تو لگتا نہیں کہیں نہیں کہیں نہ کہیں مانسک روپ سے دیگو جائے سنگ جی کو کہیں نہ کہیں کوئی زکار آگئے عمر کا بھی کوئی اثر لگتا ہے جا عمر کا بھی کوئی اثر لگتا ہے ہاں عمر تو اب ہوئی گئی لیکن اب میں نے بیان سنا کھی تھا وہ نوجوانوں کو کانگریس میں ملے گا ہے ابھی تک تو نہیں ملتا تھا یہ تیہ ہو گیا ان کے بیان سے اور ایک نوجوان کو تو سمال کر رکھ نہیں سکیا ان کے معنی نوجوانوں کے یہ ہیں کہ جے بھی اور شاید کمالنات جی نکلنات جی کی بات کرتے ہیں مجھے لگتا ہے ان کے درستی کون جوانوں کا وہی ہو گیا ہے بھگوان صاحب جی کی معنی ہے تو کانگریس میں نوجوان دو ہیں جے وردن سنگھ اور نکلنات باقی سب رام بھرو سے ہیں نہیں ایک ینگ کمالنات جی کی بھی ہیں کھول ہاں اسی سال کے ینگ ہی وہ اپنے کو کسی سے کم نہیں مانتے ہیں نہیں ماننا بھی نہیں چاہیے وہ ایسے ہی مانتے رہے ہیں ایشور کرے کہ سو سال تک وہ ایسے ہی اپنے آپ کو مانتے رہے ہیں ابھی بھگوان صاحب نانی کی جو بات کر رہے تھے شبد کی چرچہ کی بانٹہ ڈھار دگوے سنگھ کو مستر بانٹہ ڈھار مدردیش میں کہا جاتا ہے اور مجھے یاد ہے کہ دو ہزار تین میں جب کچھ بیٹھکوں کے دور چل رہے تھے دو ہزار دو اور تین میں اس میں آپ بھی شامل ہوتے تھے تب یہ نام ایجاد کیا گیا تھا مستر بانٹہ ڈھار کیونکہ کسی بھی چھیٹر میں کانگریس کی دس سال کی سرکار میں کسی بھی چھیٹر میں کام نہیں ہوئے اور سڑکوں کی تو ایسی حالت ہوتی تھی مقدمے ہم لوگوں کے اوپر لگے کہ بجلی کب جائے گی کب آئے گی کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کٹو دی ہوگی تو کتنی ہوگی اور کتنی آئے گی یہ سب اس کو لے کر کہ ایسا لگا کہ مدی پردیش کو ایک انجینئر مکہ منتری نے پورے مدی پردیش کا بانٹہ ڈھار کر دیا اپنے آپ یہ شبد نکل کر کے آئے اور جنتہ نے اس کو سویکار کیا اور جنتہ آج بھی دگوے سنگھ جی کا چہرہ جانا آتا ہے دگوے سنگھ جو کئی بار یہ کہتے ہو بھی سنے گا کہ اگر میں چناؤ پچار میں جاتا ہوں تو نگٹیف ایفیکٹس زیادہ سامنے آتی ہوں ماننے لگے ہیں نا وہ یہ ہم کہہ رہے ہیں یہ ہم تو مدی پردیش کی جنتہ کہتی ہے آپ مت نکلا کرو آپ نکلتے ہو تو کانگریس کا بیسے بیڑا گھر کو جاتا ہے لیکن ان کے سمر تک یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر دگوے سنگھ نہیں نکلتے تو دو ایار اٹھارہ میں سرکار بھی نہیں بنتی تو ابھی کیوں چھپا کے رکھا ابھی بھی تو پردے میں رکھا تھا ان کو اس اک چناؤ میں بھی نکالتے بعد تو اور ان کو لاب مل جاتا جہاں نو جیتی ہیں چاہید ایک دو ہی پر سمٹ کے رہ جاتے کیونکہ دیکھئے مدی پردیش کی جنتہ بہت سمیدن شیل جنتہ ہے مدی پردیش بہت سمیدن شیل راج یہ ہے اس میں اس طریقے کے برطاؤں کو سویکار نہیں کیا جا سکتا اور یہی کاران ہے کہ دیگوے جیسنگھ پوری طریقے سے مدی پردیش میں نکار دیے گئے ہیں کماللہ جی نے کہا کہ انہوں نے بہت اچھی سرکار چلائی بہت اچھے کام کیے کسانوں کا کرجہ معاف دو لاکھ تک کا کرنے کی بات کی اس کی شروعات انہوں نے کر دی تھی اور تمام سارے نئے نئے کونسپ لے کے آرہے تھے کہ آئیفہ آ رہا تھا پھر کچھ آ رہا تھا تو آپ نے کہا ویروت کیا تھا آئیفہ آ رہا تھا نا آئیفہ کی ضرورت ہے مدی پردیش کو مدی پردیش کے گریب کی چھنٹہ وہ بڑے پتھی ہیں ان کو جو اچھا رہا تھا کہ مدی پردیش کا نام کیسے یہ مدی پردیش کارپوریٹ پردیش نہیں ہیں یہاں کسان کو اس کے لاغت کا مولے مل جائے اور باقی سب چیزیں ہو جائے کسان کی اپنی چھنٹہ ہے یہاں بہنوں کی شادی ہو تو اس میں ان کی مدد ہو جائے جس طریقے کی راجی کی برتی ہے اس کے حساب سے نیڑنا کرنا چاہیے تھے اس طریقے سے نیتی بنانی چاہیے تھے مدی پردیش میں جہاں کرج معافی کی بات آپ کرتے ہیں پوری طریقے سے مدی پردیش کے کسانوں کے ساتھ چھلاوا کیا کمنلات جی نے اور ہم دینے والے ہیں اور راول گاندی نے تو کہا ایک دن دو دن دس دن میں مکہ منتری بدل دیں گے دس دن نہیں دس مہینے ہو گئے اور پندرہ مہینے تک کہیں کوئی ہوئی نہیں اور دو لاکھ کی بات کرتے ہیں یہاں تو دس دس ہزار بھی لوگوں کے معاف نہیں ہوئے اور بہت تھوڑے سے لوگوں کے ہوئے اس لیے مدی پردیش کی جانکاری ہے اس میں کہا گیا ہے کہ چھبیس لاکھ سے زیادہ کسانوں کے قرضی معاف ہوئے ہیں کتنے چھبیس لاکھ سے زیادہ نہیں ویدان سوا میں جو جانکاری آئی ہے اس میں جو ہوئے ہیں اور بہت بہت مطلب اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بننے کے بعد بھی ان بینکوں کا رن جن کا زیادہ ہو گیا تھا سرکار نے لے لیا اور بدلے میں کوپریٹیو بینک کو نہیں دیا اس کو جو دیا گیا اس کے قرآن ان کو کچھ راحت ہوئی لیکن دو لاکھ کے کسان کے اگر کرجیں معاف ہو گئے ہوتے تو یہ دردتی کانگریس کی اپچناؤں میں نہیں ہوتی نہیں کسان بے روزگاروں کو روزگار ہم بے روزگاری بھتتہ دیں گے چارہ جار روپے بے روزگاری بھتتہ دیں گے اور گریب کنیا کی شادی ہوگی تو اس میں اگر شیوراج سنگھ جی کی سرکار اگر اچھائیس ہزار دیتی تھی تو ہم ایک کون ہزار دیکھیں سرکار جب وہ آتی ہیں تو سرکاروں کا تھوڑے سمیں تک ہنیمون پیریڈ شلتا ہے دس پندرہ مہینے تو ہنیمون پیریڈ دیتے وہ بھتتہ دیتے انہوں نے کہا کہ ہم ٹریننگ دیں گے جو گریب لڑکیاں ان کو باجہ بنانے کی ٹریننگ دیں گے ہم ان کو چروہہ کا کام دیں تو کام کر رہے تھے مطلب وہ چروہہ بنانا چاہتے تھے مدی بردیش کے نوجوانوں کو ان کا سوچ تھا تو یہ وعدہ کر کے وہ چناؤں لڑے تھے کہ ہم آپ کو چروہہ بنائیں گے ہم آپ کو بینڈ بجانا سکھائیں گے ہم آپ کو ڈھول بجانا سکھائیں گے اب انہوں نے تو سکھائیں نہیں آپ لوگوں نے تو ان کے سارے ودایک ٹھوڑکے ان کا ہی بینڈ بجا دیا نہیں ان کا بینڈ تو بجنا ہی تھا کیونکہ جو حالات تھے وہ اپنے لوگوں کو سمال کے نہیں رکھ سکے اس میں بھارتی جنتہ پاسپی کا دوش نہیں ہے کانگریس کی نیتی اور کانگریس کے نیترک کا دوش ہے سب سے بڑا دوشی کون ہے کام اللہ کی خود دوشی ہیں دکھوئے سنگ دوشی ہیں اس میں چاہے سونیا گانڈھی ہو چاہے راول گانڈھی ہو چاہے کام اللہ جی دیوی جی سنگ یہ سارے کنبا دوشی ہے اگر وہ اپنے پریوار کو اپنے گھر کو سمال کے نہیں رکھ سکتا اب جس طرح کی باتیں آپ کریں اس سے تو لگ رہا ہے کہ مدبردین میں وپکش اپنے ہو جائے گا نہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کام کرے کہ وپکش چونکہ راجنیتک ویوستہ لوگتان ترکی ویوستہ جو ہے اس میں پکش ویپکش دونوں ہوتا ہے اگر آپ کیا کرو گیا آپ کو مجھا کہاں سے آئے گا نہیں نہیں ہم کام کریں گے اور یہ جنتہ کا نرنے ہوگا کہ وپکش کی بھومی کا ہو تو کتنی ہو کتنی سیمت ہو ستہ دھاری دل کے ناتے بھارتی جنتہ پارٹی نے کام کیے مدبردیش میں پندرہ سال کی وہ سرکار اور اس کے بعد ابھی پچھلے آٹھ نو مہینے میں کرونا کال میں جس طرح سے ایک سر بھواندار کی میں سمجھ نہیں پاتا کئی بار کہ سرکار نے پندرہ سال بہت اچھے کام کی بہت اچھے کام کیے تو 2018 میں اچانک آپ کی سیٹیں گھٹکیں ہو دیکھیں کئی بار ویفتی کو لے کر بھی وہاں جو چہرے ہوتے ہیں اس کو لے کر بھی انٹی انکمنسی ہوتی ہے اور انٹی انکمنسی ہونے کے قارن اس کا پروحاوت کلملا کا ٹوٹل پر پڑتا ہے تو ٹوٹل اس میں کم ہو گیا یہ بات صحیح ہے کہ کچھ سے کچھ ہماری کمیاں رہی ہوں گی اس کو سویکار کرنے میں لیکن ووٹ شیئرنگ میں دیکھیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کا ووٹ پرتیشت کانگریس سے زیادہ تھا سیٹ کے معاملے میں ہم جرور اگر تین چار سیٹیں ہماری بڑھ جاتی تو ہمارا بہومت ہو جاتا سو بائی کروز سے بہواندارچی کہیں کچھ کاران ایسے رہے جس کے کاران 2018 میں سرکار می بن پائی لیکن ووٹ پرتیشت بی جی پی کا بہا تھا سبنانی صاحب سے باشتیت کا دور جاری رہے گا فیلال لیتے ایک چھوٹا سبریت سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے بیڑوں سے نقسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا ٹھیلوں سے میلوں تا پکڈنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعپار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تا دخل نیوز آپ کے حق آپ دیکھ رہے ہیں دخل نیوز برک کے بعد آپ کا سوگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں بیباگ بات میرے ساتھ بھارتی جنتا پارٹی کے ورشت نیتا بھگوان داش سبنانی جی اس سمیں ہے بھگوان داشتی ہم بات کر رہے تھے تو 2018 میں کہیں آپ نے اس چیز کا آخ لند کیا تھا پارٹی نے آخ لند کیا تھا کہ گڑھ بڑھ کہاں ہوئی تھی جس سے آپ کچھ سیٹوں سے پیچھے رہے ہیں بھارتی جنتا پارٹی ہر اس طرح پر اس کا وچار کرتی ہے آخ لند کرتی ہے اور ہاں اس کو ٹھیک کرنا اس کو ٹھیک کرنے کی پرگریہ بھی بھارتی جنتا پارٹی میں نیرندر چلتی ہے تو ٹھیک ہو گئی وہ آپ چیز ہے ہنڈیڈ پٹسن جب چیز ہے ٹھیک ہو گئی اس کے بعد پھر آپ کو توڑھوڑ کرنا پڑی آپ پر بڑے آروپ لگتے ہیں یہ توڑھوڑ کرنے کے نہیں ہم توڑھوڑ نہیں کرتے ہیں اس تو ہوتا ہی کوئی آدمی کہے کہ میں پھلانی وچاردارہ چھوڑ کر کے بھارتی جنتا پارٹی کی وچاردارہ مجھے پسند ہے اور میں اس میں آنا چاہتا ہوں تو اس کو ساغت ہے یہاں آئے گا رچے گا پسے گا اور اس جیسا ہو جائے گا اور اسے بہت سارے لوگ ہو گئے ہیں اور پورا ایلیکشن آپ دیکھئے کہ گدار و وفادار پر رلا کانگریس نے گداری کس نے کی گداری کمالنات نے کی گداری کانگریس کی سرکار نے کی کمالنات جی کی سرکار نے کی کہ مدی پردیش کی جنتا کے ساتھ دھوکہ کیا وہ گداری ہے گداری کسی وقتی کے لیے کہنا اوچت نہیں ہے چونکہ گدار ایک وقتی ایسا کوئی کام کر لیتا ٹھیک ہے لیکن سارا کا سارا سمو اتنے لوگ اپنے پدوں کی قربانیاں دے کر کے ودائے کی دعاو پر لگا کر کے بھارتی جنتا پارٹی میں سمیلت ہوئے توکہ ان کو لگا کہ کانگریس میں وہ وہاں گھٹن محسوس کر رہے ہیں اور کانگریس اس ایجنڈا پر نہیں چل سکتی جس کی بات کر کے وہ چناؤں میں گئے تھے اور سرکار بنائی تھی تو اس لیے گداری کی تو ان لوگوں نے کی کانگریس کی شاسکوں نے کی گداری ان لوگوں نے نہیں کی جو یہاں آئے ان کو تو لگا کہ ہم یہاں گھٹن محسوس کرتی اور پانچ سال بعد تو ہم شاید جنتا کے سامنے چہرہ دکھانے کی اس لیے ان کو لگا کہ ہم کو بھارتی جنتا پارٹی میں جانا چاہیے اور بھارتی جنتا پارٹی کے وچاروں سے سہمت ہو کر یہ بھی کہا جا رہا ہے کچھ خبریں بھی آئیں آپ کے پاس پور جیادہ مستی آتے ہوں کہ پارٹی کی بھیدر کا محبوبہ ہے کچھ لوگوں کے آنے کے بعد بی جی پی کے تمام کارکتہ بھی گھٹن محسوس کر رہے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جہاں ہم تیس سال چالیس سال سے کام کر رہے تھے وہاں ہماری کونگرسیل نیتا آ گیا اب ہم اس کے لیے کام کرنا ہے ہمارا تو کیجے دی ختم ہو گیا دیکھئے شروع میں کچھ چیزیں ایسی آ رہے تھیں اور میڈیا کے مارجم سے بھی ایسی چیزیں اور تیجی کے ساتھ پرائیجی طریقے سے گروہ دیدل اس کو ہوا دینے کا کام کر رہا تھا لیکن تین چار پانچ مہینے کا لمبا ایک انترال ہو گیا اور اس بیچ میں ساری چیزیں جب ایک دوسرے سے ملے باتچیت کی باتچیت کرتے 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 پورے چناؤں میں کہیں بھی آپ کو یہ دونی یہ سور سنائی نہیں دیا ہوگا کہ کہیں کاری کرتا ہے نیتا ناراہ سے سب نے کندے سے کندے اور جن کو نہیں تھا تو کچھ لوگ باہر چلے گئے آپ نے نوٹس بھی دیا تمام لوگوں کو نہیں جن کے چیزیں دھیان میں آئیں جہاں پرتیشی نے شکایت کی یا وہاں سنگھٹین کی کئی سے جانکاری آئی تو ان کو ہم نے نوٹس دیا اور نوٹس کا انہوں نے جواب دیا پارٹی اور چیزیں پورم پر اس کا بیچارہ کرے گی آپ سب ٹھیک ہے پارٹی کے اندر ہاں بلکل ٹھیک ہے آپ کو جب پردیش کی کمان دی گئی بیڈی شرما صاحب کے سنگ آپ کو جب مہا منتری بنایا گیا اس سے میں بھی لوگوں نے اندر یہ اندر کچھ کچھ لوگوں نے ورود کیا تھا کہ صاحب بھگوان دار جی کو اگزم آپ نے اسٹا بڑا فق پلا کے بیٹھا دیا دیکھئے پد پارٹی میں سیمت ہیں اور یوگی کارکر ایک سے بڑھ کرے گی تو سب کو لگتا ہے کہ مجھے اوسر ملنا چاہیے پندرہ سال بعد مجھے اوسر ملا تو میں پندرہ سال پہلے بارتی جنتہ پارٹی بھوپال جلے کا ادھیخ شرائی چپا اور اس کے پہلے مہا منتری اپادیل شیو اومرکے میں پردیش پدادی کاری اور تمام ان دائیتوں کا نرون کیا آج میں نئے نئے روپ میں آئے ہوں ایسا نہیں تو پارٹی نے ان پندرہ سالوں میں میرے کام کا مولینکن کیا جو جیسے ان کو لگا کیا جمعہ داری سمال نہیں ہوگی مجھے دیا اور جس دن سے یہ کام دیا ہے تب سے لگا سار چاہے چناؤ کا سماعہ ہو یا باقی بھی جو کارکم آئے اس طرح میں بھی جو کارکم ہیں ان کو کام کر رہا ہوں تو میں کہتا ہوں جہاں پرتیش پردہ وہاں ہوتی ہے جہاں ایک سے بڑھ کر ایک ایک ایو کے ایک شرنی کے ایک جیسا کام کرنے والے بہت سارے لوگ ہوتے تو ان کو لگتا ہے کہ مجھے کیوں نہیں تو یہ تو راجنیتک دل میں یہ بیوستہ رہے گی اتنی محتوکان شاہد کیوں کہنا چاہیے کہ مجھے کام کرنے کا آسر ملے اب اس کو بیٹھ میں بھگوانداز کی آپ کی جو پہچانتی آپ کو لوگ چانتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ بھگوانداز اب نانی جو ہیں وہ عما بھارتی کے قریبی ہیں اور عما بھارتی کیم سے آتے ہیں میں بھارتی جنتہ پارٹی کے قریب ہوں اور بھارتی جنتہ پارٹی نے یہی دیکھ کر کے اس طرح مجھے آسر دیا ہے کہ میں دل کے کام کے ساتھ ہوں وقتی کے ساتھ نہیں بیٹی شرمہ جی کیسے رکھتے تھے آپ آپ کے اکھلوارتی ویڈیارتی پرشت کے پرانے چاہت ہی رہے ہوں گے اور انرجیٹک ہیں ارجہ سے لبریج ہیں اور پوری طریقے سے مدی پردیش میں نوجوانوں میں ایک ارجہ کا سنچار ہوا ہے کہ ایسا نوجوان عدیقش ہے جس کے نیترط میں ہم جس چوپن کو ساکر کرنے کے لیے ہم کام کرتے ہیں اس دل میں اس میں ہم کو مدد ملے گی اور ہم اس کام کو جلدی کر سکیں گے چونکہ کچھل نیترط ایک طرف انوہوی نیترط مانی شیوراہ سنگی پردیش کے مکھیہ ہیں تو مکھیہ کے طور پر وہ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں پہلے وہ پردیش عدیقش بھی تھے پھر لمبے سمیہ تک مکھے منتری کے کال کہ انہوں نے بہت اچھے سے کیا ہے اور آج ویڈی شرمہ جی پردیش عدیقش کے روپ میں آئے ہیں ارجہ ہے تو لگ بھگ اس آئیو کے کارکرتاؤں کو یا اس کے اوپر بیڈی شرمہ جی شیوراہ سنگ جی کس کی ہارڈ ورکنگ جازہ ہوتی ہے اس سنگے میں نہیں دونوں کی سرکار کے روپ میں دیکھیں تو جو آوشکتہ ہے اس میں شیوراہ جی پوری طریقے سے کوئی بھی چیز کوئی بھی گھٹنا کوئی بھی اسطان مدی پردیش میں جہاں ان کو لگتا ہے کہ سرکار کو پہنچنا چاہیے سب سے پہلے پہنچنے کا کام کرتے ہیں اور سنگٹھن میں جہاں آوشکتہ ہے کیونکہ دونوں کی بھومکہیں الگ ہیں اگر ہم سنگٹھن کا کام کرنا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ویڈی شرمہ جی بھی کہیں موقع چوپتے نہیں جہاں جانا کارکرتاؤں کو جہاں آوشکتہ ہے وہاں کارکرتاؤں کے ساتھ کھڑے ہوتے اور سنگٹھن کو جہاں لگتا ہے آج بھی وہ جس طریقے سے میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں وہ ایک پرشیسٹیون ورگ میں پرشیسٹیون آرتی بن کر کے بیٹھیں کیونکہ وہ سنگٹھن مول کے بیٹھیں اس لئے ان کو لگتا ہے کہ سنگٹھن میں کس طریقے سے ستر ہوتے ہیں کس طریقے سے کارکرم کرنا تو خود جا کر کے وہ پرشیسٹیون لے رہے ہیں ارثات پرشیسٹیون آرتی بن کر کے وہاں ٹریننگ لے رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے ایسا عدیق جو کارکرتا کے ساتھ کارکرتا جیسا اور جنتا کے ساتھ جنتا جیسا اس روپ میں اگر ہے تو نشید روز سے سوئی کارے ہوتا ہے شیوراج جی سے بھی آپ کی خوب نترتا رہیے جی شیوراج جی میرے نیتا رہے میں نیتا ہیں میں نے جب جارتی پریشت میں کام کیا اس کے بعد جارتی پریشت کے چناؤں لڑانے سے لے کر کے یوہ مورچہ اور یوہ مورچہ میں لمبے سمبے تک آندولنوں کے روپ میں میمانی شیوراج جی کے ساتھ کام کر رہا فرارہ میں کال میں ہم لوگ انہیں ساتھ کام کیا کانگریشن کے شیوراج جی پہ بہت عارف لگاتی ہے کہ شیوراج جی بہت بڑے ڈرامے باز ہیں کمن لاتے تو ابھی یہ کہا کہ ان کو تو بمبئی میں ہونا چاہیے ایکٹنگ بہت اچھی کرتے ہیں وقت وقت پر یہ دیکھئے کمن لات جی کو بولنے کے پہلے یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ جس ویستی کے لیے بول رہے ہو ویستی سالے ساتھ کرول جنتہ کا سیوک ہے یعنی مکھے منتری تو مکھے منتری اگر جنتہ کی سمجھناوں میں ان کی کسٹ کے سامنے ان کے ساتھ کھڑا ان کی مدد کرنے کے لیے جاتا ہے اور طورت ان کی کاروائی میں رہتا ہے کہ جہاں کسان کو کوئی نقصان ہوگا کہیں فصلے چوپٹ ہوئیں وہاں جا کر ان کی مدد کرنا اولا پالا میں ان کی مدد کرنا تو مجھے لگتا ہے کہ اگر کمن لات جی کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایکٹنگ ہے تو یہ ایکٹنگ آپ بھی سیکھو اور گریب جنتہ کی مدد کر سکو اگر یہ ایکٹنگ ہے تو یہ بھی آپ کو یون مطلب یہ بھی آروپ آپ پر لگتا ہے کہ آپ کو کچھ بھی کہو آپ اس کو positive لے جاتے ہو آپ کہا جائے کہ چوکیدار چور ہے تو آپ کہتا نہیں ہم تو چوکیدار ہیں چور اور آپ جانو آپ کہیں یہ بھوکا ننگا ہے تو آپ کہتا ہم بھوکے ننگے ہیں اب آپ کہہ رہو کہ نہیں ٹھیک ہے شیوراج جی ایکٹر ہیں تو آپ بھی ایکٹنگ سیکھ لگ کیا کہیں اب ان کے پاس شبد کوش میں شبدی نہیں ان کو لگتا ہے یہی بہت ہلکے شبد استعمال کر کے سامنے والے کی پرتشتہ کو آگار پہنچانے کا پریاؤ کریں گے تو جنتہ اس کا جواب دے آپ چناؤں کو چناؤں کے طریقے سے لڑتے نیتیوں پر لڑتے مددوں پر لڑتے آپ ترکوں پر لڑتے لیکن آپ نے اس کی دشا موڑ دی جنتہ نے اس کا اتنا بڑا انتر مدی پردیش کے چناؤں میں 9-10% کا انتر دو دلوں کے بیچ میں آپ کو اس کے پہلے کبید مدی پر دیکھ نیشت روپ سے گلتیاں انہوں نے کی کام نہیں کی جنتہ کے ساتھ دھوکہ کیا اتنا تو تھائی تھا پھر چناؤں میں بھی آپ نے کوئی جنتہ کی آپ کے پر سانوبوتی نہیں تھی اس کو نہیں لے پایا اور جنتہ کو لگا کہ آپ اس کے بعد شالین چھوڑ دی اس کے قارن شیورا جی اور بھارتی جنتہ پارٹی کو بھرپور سمرتن ملا شیورا سنگ جی کو دیکھیں بابولال گور جی کو دیکھیں بھارتی جی کو دیکھیں سب سے اچھا کام کس نے کیا دیکھیں سب کے کام کرنے کے طریقے ہر بیتی کے آپ کی میری بناوٹ آپ میرا کام کرنے کا طریقہ سب کا الگ ہو گا لیکن تینوں میں چاہے مکھے منتری رہی ہو تو مدی اٹھا سکتے ہیں تو کل ملا کے جنتہ کے کلیان کے لیے کیا کام ہو سکتے ہیں لیکن کل ملا کے ادیش یہ تھا کہ ہم جنتہ کی کیسے زیادہ سے ملائی کر مول بھو جو سنشنہ تھی درد نرائنے آخری وقت دیم دیال جی جو تھی اس ہی پر آکے سیوہ کرنا ہے اس کام میں لگیں طریقہ الگ سکتا ہے لیکن ادیش ایک آج اگر کیندر میں مہدی جی کی سرکار ہے تو انتیو دی کی چنتہ سب سے پہلے سماج میں انتیم پنگتی کی انتیم وقت سکتا میں آگا ہے شیور راج جی کرونا کار چل اللہ اس کے بعد سب گتی میں آج جائے گا تمام نیت سوہم کی سیوہ میں بھی لگ جاتے ہیں اس سے کنٹرول کیسے کریں گے وقت وقت تستہ کئی کس سے آئے کئی طریقی نہیں بارتی جنتہ پارٹی میں دیکھ دیکھنے کی بات کر رہے تھے بیسک جو ٹرین ہوتی ہے اس میں اس طرح کی بات ہیں بتائی جاتی ہی دس وشے ہیں دس وشے پر سمجھ چیزیں آجاتی ہیں کہ ہم کو کس طریقے سے کام کرنا چاہیے ہم کو کس طریقے سے کام کو نیچے تک لے جانا چاہیے کرنا ارثات کچھی مٹی کو جس طریقے سے ہم ڈھالیں گے اس صوروح میں اڈھال جائے گا اور سنگیشن کے کام آتا ہے ہر طرح کی بات چیت ہوتی ہے ہر وشے پر ان کو آگا کیا جاتا ہے کہ کس طریقے سے کام کر آگے بڑھ یہ بھی کہ جاتا ہے بی جی پی میں ایک ٹریننگ اور دی جاتی کہ چناؤ کے لئے حرصے میں تیار رہی جب کارے کرتا تین سو پیسر دن چوویس مہین اپنا بارہ مہین اور تیس دن کام کرنے کی اگر یوجنہ میں کام کرے گا اپنے ویرسائی کرے گا باقی اس کے بعد کام چناؤ آئیں گے تو چناؤ میں پیچھ نہیں اٹھیں گے بہان نہیں بنائیں گے یہ بھی کہ جا رہا ہے کہ تین کے ساتھ تیاری پوری کر لی گئی ہے پنچائت ہوں نگر پرشت نگر نگم اس کی بھی تیاری پوری بھارتی پارٹی پوری طریقے سے تیاری چناؤ تو ہونا ہی ایک سال ہو گیا ہے اس کی عوضی بھی ہو گئی تو چناؤ ہوں گے اور اس کے لیے راجنی تک دل کے کارے کرتا کہ ہم ہم ہمیشہ تیار ہیں جب چناؤ ہوں گے اس کے لیے بھارتی بھارتی انتفاق بیچ میں بھارتی 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 میں چناؤ لڑ چکا 2004 میں جو بھی نرنے ہونا میرا نرنے مجھے نہیں سنگھٹن جہاں مجھے کام میری طرح کوئی روچی نہیں آپ سن رہے تھے بھگوان داست عبنانی جی جو کہہ رہے تھے کہ میری روچی صرف سنگھٹن میں سنگھٹن جو کہے گا اس کام کو پورا کروں گا اور ہم کام نہ کرتے ہیں کہ آپ اچتم پدوں کی پرابطی کریں اس باتچیت میں فیلال اتنا ہی آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت دیجئے دیکھتے رہے ہیں دخنیوز نمشکال بہت دنیو بات سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا ٹھیلوں سے میلوں تھا پکڈنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیاپار سے ادیوگوں تھا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تھا ڈخن نیوز آپ کے حقوں آپ دیکھ رہے ہیں ڈخن نیوز موسیقی